اسلام علیکم فرینڈز تو آج ہمارا ٹاپک میں نے آپ کو کہا تھا کہ فروٹ کے بعد ایک اور لیکچر آئے گا اور اور لیکچر ہے ہمارا بیالوجیکل ویجیٹیبلز پہلے فروٹ والا ٹاپک آیا تھا آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویجیٹیبلز کی امپورٹنس ہماری لائک میں چونکہ میں ایسے بیالوجیسٹ ہوں تو آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی ویجیٹیل ہے آپ کے لیے جو زیادہ بینیفٹ ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس بہت سے ہماری سپائننس پالک آپ نے سنو پالک تو یہ کھانے چاہیے جتنی زیادہ ہو سکے پالک کے اندر آئرن ہوتی ہے اور آئرن ہماری کوٹ کی کمی کو بھوری کرتی آئرن کے اندر اس کے علاوہ پٹاشیوم مگنیشیوم بغیرہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے جو کہ ہماری باڈے کیلئے سازگار ہے اگر کسی بندے کو بلیڈ پریشر کی بیماری ہے بندہ آئرن کے سماؤھ زیادہ سے زیادہ ہے نمبر two پالی فلاور پالی فلاور گوپی کو کہتے ہیں گوپی دو قسموں کی ہوتی ہے باندھ گوپی اور دوسری کھوڑ والی گوپی دونوں اپورٹنس ہیں جو باندھ گوپی ہوتی ہے وہ زیادہ دون کی اس کا اندر سلادی پیلاور ہوتی ہے سلاد بھی اس میں بنایا جاتا ہے تو لیٹس پالی فلاور کی بہت زیادہ اپورٹنس ہے بہتک اس کا اندر وائٹامن بھی ہوتا ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے جائے جس بندے کو الرجک پرابلم وہ سکوڑا سا پریز کریں کیونکہ اس کے اندر تھوڑے سے ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جیسے زینک بغیرہ تو وہ نقصان دے بھی ہو سکتی باڈی کے لیے تو جس بندے کو الرجک پرابلم وہ تھوڑا سا پریز کریں باقی خاص ہوتے ہیں کیرٹ واجر گاجر پاکستان کی مشہور محروف ویجیٹیبلز سے ہیں اس کے اندر خون بنانے والے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں کیمیکلز پایا جاتے ہیں جیسے ہی بندہ کو کیرنٹ ہاتا ہے تو سمجھے اس کا خون بننا شروع ہو جاتا ہے کچھے بھی کھائی جاتی ہے جیسلا اور اس کے علاوہ یہ ایک ایڈیٹیبل کے لیے استعمال ہو سکتی اچار بنایا جاتا ہے اس کا مربع بنایا جاتا ہے اس کا جوز بنایا جاتا ہے اس کا گاجر کا جوز بنایا جاتا ہے جو کے باڈی کے لیے بہت زیادہ ایک ہے جس بندے کا لیور کام نہ کھا ہو بندہ کررٹ کھائے کررٹ جاتا سیدھا تکھائے اس کا لیور اپنی جگہ پیا جائے گا سپورٹنگ پیا جائے گا اور باڈی کو فائدہ دینا شروع کر دیں ریڈیش ڈیکسٹر ریڈیش مولی مولی کی بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے تو اس کے اندر ایسی چیزیں ہوتی جو کہ باڈی سے گنتی گیس سے مگارہ ہوتی یا گنتے کیمیکلز ہوتے ہیں اس کو یہ باڈی سے ریموو کرنے میں ہیلپ کرتی جس بندے کو پرابلم ہو لنگز کا کھانسی دور ہو جائے وہ بندہ اس کا زیادہ زیادہ استعمال کرے ریڈیش کھانے سے کھانسی دور ہو جائے ریڈیش کھانے سے جس بندے کو گیسوں کا ہیٹ برن کا پرابلم ہوتا ہے سینے میں جلن ہوتی یہ کھانے سے وہ دور ہو جائے پاکستان کا پیزنٹ یعنی کہ جو کسان لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ اس کو گروہ کرواتے ہیں پیاز کھانے سے بھی بہت زیادہ باڈی کو فائدہ ہوتا ہے اس کے اندر ایسی کیمیکلز ہوتے ہیں جو بھی گنسر سیلس مارتے ہیں یعنی کہ جس بندے کو باڈی میں پیر بغیرہ ہو گیا ہوں گنسر سیلس ہوں یہ اس سے نکال دیتے ہیں باڈی سے اس کے علاوہ یہ قوت میں اضافہ کرتی ہونے کھانے سے قوت باڈی کی انسان کی مرد کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ کھانا دیتے ہیں دن کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے شام کو کام استعمال کرنا چاہیے صبح ہو چاہے آپ نہ رہے کریں کوئی مسکا نہیں گارلک لیسن کو کہتے ہیں لیسن کے اندر بھی ایسی کیمیکلز ہوتے ہیں جس کے مئن سے باڈی کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے جس بندے کو بلغم آتی ہو خانسی ہو وہ بندہ گارلک ایک ڈیل استعمال کر لے خوشک خانسی کے لیے انتہائی اپورٹنٹ ہے یہ گارلک ایک ڈکلی اس کے لیے نکالو اس کو تیل کے اندر بھال کے بھی کھا سکتے ہیں ویسے بھی کھا سکتے ہیں اس کو بہت زیادہ ایفیکٹ ہے اچھا ہے خانسی کے لیے پوٹیٹو آئلو انگریز لوگا زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں پوٹیٹو کے اندر کارگوہرڈریٹس ہوتی بہت زیادہ بہت زیادہ 80% جو بندہ اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ گھٹا ہو جاتے ہیں میں نے استعمال ابھی نہیں کیا اس کے گھٹا نہیں ہوں لیکن پوٹیٹو چکر سے زیادہ استعمال کرنے چھا ہے ہی کارگوہرڈریٹ پر مشکل ہوتا ہے ہا صاحب پر مشکل ہوتا ہے تو باڈی کو بھوٹیتہ سٹرن کرتے ہیں ٹومیٹو اور ٹومیٹو کو کہتے ہیں ٹومیٹو کا شلکہ نہیں کھانا چاہیے احتساس نیقا پھر neste قلب میں سبزی کے اندر ویٹیابل کے اندر اگر ہم تھانڈی بنا رہے ہیں اس میں استعمال نہ کریں اس کا زیادہ رہن ہوتا ہے کہ یہ فلیور دیتا ہے ہنڈی کو یہ کھانے سے خون بڑھتا ہے اس کے اندر ویٹیمن سی ہوتا ہے بہت زیادہ اس کے علاوہ کیلکش ملتی مرنیش ملتی باڈی کو بہت زیادہ ایفیکٹ سٹرونگ کرتا ہے ہماری لیے نا قابل فراموش اس کے فائدے ہیں پیس مٹر کو کہتے ہیں مٹر دینا اس سے اندر بھی کارب ہائیڈریٹ ہوتی ہوتی پروٹین ہوتی ایک حالے سے باڈی کے مسل سٹرونگ ہوتے ہیں جنجر ادرک کو کہتے ہیں ادرک انتہائی زیادہ فلیور کے لیے اروما کے لیے اسمال کی جانے والا ہے کمپاؤنڈ ہے جو کہ ہنٹی میں اسمال ہوتا ہے جنجر کی بہت زیادہ فائدہ ہیں کھانسی والا بندہ کھائے کھانسی کھتاں نزلے والا کھائے نزلہ حکم بخار والا بندہ کھائے بخار حکم یعنی کہ یہ باڈی کے ٹپنچر کو منٹین کرتی ہے طرح ہی سیلس کو یہ توڑتی ہے اس کو باڈی سے ریلیز کرتی ہے جنجر کھانے سے جس بندے کو بلگم آتی ہو وہ ایک افتا کھانے اس کی تھوڑے سی کچھ کلیفت آئے اس کا جوس نکال کے پیئے گئے بندے کو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا انسان کو فائدہ ہوگا اس کو سٹومیٹ ورک ہر نشروع کرنے گا لیگر اس کو سپورٹ کرنے گا تینکیو بری مچ تمہارے اس چینل کو سبسکرائب ہیں شکریہ